ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس آج کے اپیسوٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سدھات ملوترا، رشی کرنا اور دشا پٹانی کی مووی جودہ کا ڈے ٹو باکس آفیس کلیکشن پریڈکشن ایڈوانس بوکنگ رپورٹ، شو کاؤنٹس، آڈس اکوپنسی اور ساتھ ہی ساتھ میں منظر ڈالیں گے ڈے ون آفیشر انڈیا نیٹ کلیکشن پر بھی پتہ نہیں آج کل بولی ووڈ میں کچھ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ ان کا دل ہے ہر مووی فلاپ ہو جائے آپ نے فائٹر کے ساتھ دیکھا کہ اس کا فس انیشل منڈے ٹیس فیل ہوا تو انہوں نے کہا مووی بیٹ کی مووی ڈیزاسٹر ہے پھر شیطان کی بار انہوں نے ڈے ون کی بار اس سے نرکت کی اس سے پہلے تیری باتوں میں ایسا الجا جیا کے ساتھ کی اور اب جودہ کے ساتھ بھی بلکل وہ ویسا کرتا دکھائی دے رہے ہیں امید یہی کر سکتے ہیں کہ جس طرح پہلی تین فلموں نے اپنے لانگ رن میں جو باکس آفی سکسیس حاصل کی ہے اور ایسے ہیٹرز کو ایسے نیگٹیو لوگوں کو قرارہ چانٹا مو پہ دی ہے جودہ بھی آنے والے دنوں میں ایسے ہی کرے گا ہم مانتے ہیں جودہ کا جو سٹارٹ ہے وہ ایوریج ہے جس کی جو پیڈکشن لگائی جاری تھی چھ سات کروڑ کی وہ فائنل نمبر نہیں آیا جودہ کا ڈے ون افیشل کلیکشن آیا ہے انڈیا کا 4.25 کروڑ لیکن آج میکرز نے لگائی بھی ہے بائی ون گیٹ ون فری کی آفر تو آج آپ دیکھیں گے کہ اوکوپینسی بہت زیادہ بڑے گی فوڈ فاس بہت زیادہ انکریز ہوں گے اور پیسہ بھی تھوڑا زیادہ بنے گا فرائیڈے کے کمپیریزن میں فرنڈ ڈے ٹو ماننگ اوکوپینسی 9.80% آفٹرنو 16.26% شوز آج اس کے پاس میکسیمم ہیں کل سے زیادہ ہیں ممبئی 571، دین سی آر 705، پونے 200، بینگلورو 200، ہیزرابات 146، کلکتہ 166، ایمدہ بات 397 جبکہ چنائی میں اس کے پاس 35 شوز ہیں تو فرنڈ جودہ مووی ہمیں سیکنڈ ڈے پہ 7 کروڑ کی کلیکشن گرتہ دکھائی دے رہا ہے جس کے پاس فرس ٹو ڈے کے پاس اس کا انڈیا نیٹ کلیکشن 11.50 کروڑ کے آس پاس ہو جائے گا اسے سنڈے کو اگین جمپ لینا ہے اور فرس ٹری ڈے کا ٹوٹل کلیکشن انڈیا میں 20 کروڑ کے آس پاس کرنا ہے اس کے بعد اگر یہ منڈے ٹیس پاس کر گیا اور منڈے ٹیس پاس کرنے کے لیے سے کتنی کلیکشن چاہیے تین کروڑ کے آس پاس تو پھر منڈے ٹیس پاس کرنے کے بعد یہ سلولی سلولی باکس آفیس کلیکشن انجوائے کرے گا اور جو اس کا بجٹ ہے 60 سے 50 کروڑ وہ کراس کر کے یہ ہٹ کا ٹیگ لے لے گا کیا کہنے آپ کے اس کے بارے میں کلیکشن کمٹ سکی میں بتائیے گا تھانکس فور بچنگ